بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو جیسے کہ آپ نے میرا آج تھمنیل سے دیکھ لیا ہے کہ میں نے آج میرا تو ٹاپک جو ہے وہ گولڈ سے ریلیٹڈ ہے تو لیکن میں آپ کی موٹیویشنل کے لیے جو لوگ مجھے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے جنہوں نے فرس سبسکرائبر سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور کافی سارے لوگ جو ہیں میرے نئے سبسکرائبر ہیں تو ان کے لیے میں ایک موٹیویشنل ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ آپ سبسکرائبر کو بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا چینل جو ہے وہ الحمدللہ مونٹائز ہو گیا ہے جو کہ دو سے دھائی مہینے کے اندر اندر میں نے اس چینل کو مونٹائز کیا ہے تو میں پوری ویڈیو بنا رہا ہوں اس لحاظ سے تو ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے تو میں اپنی سارا جو میرا جرنی ہے یوٹیوب کا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا کہ ہم موبائل کو یوز کرتے تھے فیس بک کو سکرائلنگ کریں اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے اسے موبائل فون سے ارننگ کریں ٹھیک ہے اس موبائل فون سے ہم ارننگ کرنا شروع کرنے تو میں نے پھر اپنا یوٹیوب چینل بنایا جو کہ سب سے فرس چینل جو میرا تھا اس پہ میں نے کچھ مسٹیک کر لی کیونکہ میں نے یوٹیوب کو سمجھنے کے علاوہ اس پہ کام شروع کر دیا تھا تو میں نے گلتی کیا کی کہ میں نے گلتی یہ کی کیونکہ چونکہ میں اپنی وائس آور کرتا تھا تو میرے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ویڈیو چلتی ہے تو میں نے کسی کی ویڈیو کو کوپی پیس کر کے میں نے لگا دیا تو اس کی وجہ سے میرے چینل کے اوپر دو سٹائکس آ گئیں تو اس چینل کے اوپر میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور تقریباً دو سو اسی سبسکرائبر تک میں اس چینل کو لے گیا تھا لیکن وہ چینل جو ہے اس پہ دو سٹائکس آ گئی تھی تو اس وجہ سے اس چینل کو میں نے چھوڑ دیا اور پھر میں نے نئے چینل پہ شروع سے محنت کی تو اس شروع سے محنت کرنے پہ میرے جو نے تقریباً دو مہینے کا دھائی مہینے کا نقصان ہو چکا تھا پھر میں نے نیا چینل بنایا اور میں نے نئے چینل پہ شروع سے محنت شروع کی اور اچھا اسے یوٹیوب کیوں پر پیسے کمانا جو نا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو چینل مونٹائز کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ہاں اس کی جو جرنی ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے آپ نے کنٹینیوزلی اس کے اوپر کام کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ اپنے کنسٹینسی چاہیے آپ کو نا کنسٹینسی سے آپ نے ویڈیوز بنانی ہے اور اپنے جو نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے اپنے چینل کو بنانا ہے اور کم از کم آپ نے ایک سے دو ماہ کنٹینیوزلی روز ایک ویڈیو لازمی ڈال لی ہیں ایک ویڈیو تو آپ نے لازمی لازمی ڈال لی ہیں دو سے تین ویڈیوز بھی اگر ڈال سکتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میرے چونکہ ہمارا گولڈ سے لیٹڈ کام ہے تو میں گولڈ کے ریش جو ہیں وہ ایک دن میں دو دو دفعہ بھی شیئر کرتا ہوں اور بعض اوقات ایک دفعہ بھی شیئر کر دیتا ہوں تو آپ کو کنسٹینسی چاہیے دوسرا آپ نے اچھے تھمنیلز بنانے اگر آپ کے تھمنیلز جو اچھے ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کے اوپر اٹریکشن ہوگی لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کا جب تھمنیل دیکھیں گے تو اس کو ضائع سی باتیں کلک کریں گے آپ کی ویڈیو کو ووچ کریں گے سب سے پہلے آپ کا جو اسٹارٹ ہے وہ اسٹارٹ اچھا ہونا چاہیے نہیں کہ آپ مجھے سبسکرائب کر دو آپ کچھ ایسی بات کریں کہ اس میں آپ کا ویور وہ آپ کو شروع سے لے کے اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے واش ٹائم بھی جل سے جل پورے ہو جائیں گے اور آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ تو تھاؤزن سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو کنسٹینسی چاہیے اچھے تھمنیلز چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ کو ایک اچھا ٹائٹل اچھا ٹائٹل کے بارے میں آپ نے ایسے نہیں لکھنا کہ کسی بھی جو بھی آپ کا ٹاپک جس لحاظ سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں ویڈیو تو آپ نے ٹائٹل میں یہ نہیں لکھنا کہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں یا میں نے آج یہ کیا آپ نے بلکہ ٹائٹل جو ہیں اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے مکمل یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے کہ یہ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے ٹائٹل کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ٹائٹل کو اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اور دوسری بات آ جاتی ڈسکرپشن کی سب سے پہلے ٹائٹل جو ہے آپ نے وہی ٹائٹل کو ڈسکرپشن میں سیم کاپی کر لینا ہے اور پھر آپ نے اپنے ٹاپکس ریلیٹڈ آپ نے ہیش ٹیک لگانے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کی ورڈز ہیں آپ نے اپنے ڈسکرپشن میں لکھنے ہیں آپ میرے ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسکرپشن جو ہے کسی کا ڈسکرپشن آپ نے کوپی نہیں کرنا ہاں کوپی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ڈسکرپشن لے کے اس کو تھوڑا سا آگے بچھے کر کے آپ جو انا اپنا ڈسکرپشن جو انا بنا سکتے ہیں ڈسکرپشن کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ریکمینڈ ہوتی ہے جب لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس میں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں کومنٹ اور لائک کی وجہ سے بھی آپ کی ویڈیو آکے ریکمینڈ ہوتی ہے اور ڈسکرپشن کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ یوٹیوب کے ریکمینڈیشن میں چلے جاتی ہے جس بھی ریلیٹیڈ آپ کی ویڈیو بنتی ہے تو اگر آپ کی ویڈیو اگر آپ کی اچھے ہوں گے تو ڈسکرپشن کی وجہ سے آپ کی ویڈیو آگے لوگوں تک پہنچے گی اور دوسری بات ہے آپ نے جو انا related tags لگانے اپنی ویڈیو سے related اپنے topics related جو انا اپنے tags لگانے ہیں tags کس طرح لگانے ہیں آپ گوگل کروم میں سرچ کریں گے rapid tags کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر اپنا related جیسے میں gold rate لکھتا ہوں تو وہاں پر آپ میرے جو انا tags آ جاتے ہیں کافی سارے ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کے related جو tags ہیں وہ ان کو سارے بھی copy کر سکتے ہیں اور اس میں سے آپ کچھ اگر نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکال کے اپنے tags جو ہیں ان کو لگائیں گے اور یوٹیوب بھی خود کہتا ہے کہ جو انا tags کا جو انا minor کردار ہے اس کے اندر ہماری ویڈیو کو وائرل کرنے میں جب tags ہم اچھے لگاتے ہیں تو ویڈیو ہمارے recommendation میں آگے جاتی ہے ہمارے viewers جیسے بلفرد ایک بندہ ہے اس نے بریانی یا cooking related videos دیکھتا ہے تو اگر ہماری ویڈیو جو ہے گولڈ سے related اگر cooking والے کے بعد جائے گی تو وہ تو نہیں دیکھے گا تو اس لیے اگر ہم tags اچھے لگائیں گے تو ہماری جو topic ہے اس سے related جو بھی search کرے گا وہ اس کے search میں جو ہے نا ہماری ویڈیو جو ہے نا recommendation میں چلی جائے گی اور دوسری بات ہے آپ نے content اچھا رکھنے ہیں دیکھیں consistency کے ساتھ آپ نے ویڈیو بنا تو لی یہ ٹھیک ہے روز ویڈیو آپ بنا کے ڈال دیتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ویڈیو کچھ بھی بنا کے ڈال دیں لیکن آپ نے اپنے content کے اوپر جو نا محنت کرنی ہے محنت کریں گے content کے اوپر تو آپ کی ویڈیو جو ہے بہت اچھی بنے گی اور لوگ اس کو like کریں گے اور daily آپ کو دیکھیں گے آپ کا جو viewer دیا وہ returning viewer میں آپ کی جو نا آپ کو ویٹی سیوڈیو میں show ہو جائے گا کہ آپ کا جو viewer ہے وہ return ہو جائے گا اچھا اس میں جب آپ کے thousand subscriber اور 4000 watch time جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کا جو account ہے وہ آپ google کو اپنی جو نا request بھیجتے ہیں پھر آپ کا account جو ہے وہ verify ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی identity verification ہوتی ہے اپنی آپ نے id card کی front کی اور back کی copy جو نا آپ نے youtube کو بھیجنی ہوتی ہے google email کے id کے تھو اس کے بعد پھر آپ کا adsense جو آپ کا approve ہو جاتا ہے adsense approve ہونے کے بعد آپ کا جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کی earning جو نا start ہو جاتی ہے monetization on ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے dollar کا sign جو نا آپ کی ویڈیو میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی جب monetization on ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے hundred dollar پورے کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا میرا وائٹی سٹوڈیو میرے اٹھارہ dollar جو نا اس میں میں نے complete کر لی ہیں جس میں hundred dollar پورے ہونے کے بعد جو نا سب سے پہلے first جو ہے وہ ہمارے ten dollar جو ہے وہ deduct ہو جاتے ہیں اور پھر hundred dollar جب ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی جو نا earning کو ہم اپنے bank کے through نکال سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے ہمارا جو bank account ہے ہمارا جیسے ہم google payments کرتے ہیں کوئی application خریدنا چاہتے ہیں play store سے تو ویسے ہی ہمارا bank account جو ہے نا وہ اسے attach ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں زیادہ کوئی اس میں مشکلات نہیں ہوتی تو دوسری میں نے شاید میں نے میرے بتانے میں کچھ mistake بھی ہو گئی ہے کیونکہ میں ایک tech youtuber نہیں ہوں میرا جو field ہے وہ goals related میں ویڈیوز بناتا ہوں صرف میں آپ کی motivation کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو نئے youtuber ہیں جو ہماری بہنیں ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں اگر youtube پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک رہنمائی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے جو میں نے کچھ سیکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ tech youtuber ہیں جن کا نام تنویر بھائی ہے ان سے میں نے کافی سیکھا ہے ٹھیک ہے دوسرا کاشیو مجید صاحب ہیں جن سے میں نے کافی زیادہ کچھ سیکھا ہے اور اس میں ایک tech کا فارم بھی فیل کرنا ہوتا ہے tech فارم جو ہے وہ میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا تنویر بھائی کی ویڈیو جو ہے اس میں tech فارم جو ہے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا ہے وہاں سے آپ دیکھ کے ضروری نہیں ہے دو موبائل ہوں لیکن میں ریکمینٹ کروں گا کہ دو موبائل ہونے چاہیے ایک جسے میں ویڈیو بن رہی ہے میری آئی فون ہے اس کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آئی فون کا ریزرٹ اچھا ہے پروسیسنگ اچھی ہے آپ کی جو ویڈیو ہے جلدی ایڈیو ہو جاتی ہے اور ایڈیو میں کسے کرتا ہوں میں ایڈیو کرتا ہوں کیپ کٹ ایپلیکیشن ہے اس کے ساتھ میں ایڈیو کرتا ہوں تھامنیل میں بناتا ہوں اس کی ایپلیکیشن کا سکرین شور میں آپ کو شو ہو جائے گا تھامنیل میں اس ایپلیکیشن لگانا چاہیں جیسے مردی تھامنیل بنانا چاہیں آپ کے تھامنیل بن جاتے ہیں تو یہ تو تھی میری ویڈیو اور ابھی اس وقت ارننگ جو ہے وہ میری سٹارٹ نہیں ہوئی چونکہ پہلے ایک گوگل جو ہے وہ ہمارا ایڈریس ویریفائی کرنے کے لیے ہمارا ایک چھے ہنسوں کا پن بھیجتا ہے وہ پن کے لیے میں نے اپلائی کر دیا ہے تین ہفتوں کا ٹائم ہوتا ہے اگر تین ہفتوں میں وہ پن نہ آئے تو ہم دوبارہ سے اس کو اپلائی کرتے ہیں پھر تین ہفتوں میں آئی یہ تین دفعہ پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں آن لائن ایمیل ہماری ویریفائی ہو جاتا ہے اس میں ڈینشل لینے کی بات نہیں ہے کیونکہ میرے اتنے زیادہ ڈالرز بھی نہیں ہوئے ہیں اس کو ہم ویڈرال نہیں کر سکتے اپنے بینک کے اپنے نکال سکتے تو اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں سبسکرائب کرنا چاہتے تو میری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ لازمی کیجئے گا تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پھر ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا ویڈیو میں آپ کو شو کروں گا جب میری earning first earning آئے گی تب بھی میں ایک نیک ویڈیو بناؤں گا تو take care allah hafiz کنو کنو